تو دوستو یہ پل کی خاصیت یہ ہے خاص بات یہ ہے کہ اس پل کے لئے کریں بھائی بولانا گم جلالو گم ہلو گائز آج ہم جانے والے ہیں یار مطلب میرے گھر سے اٹھارا کلومیٹر دوری پر جہاں پر میں رہتا ہوں تو کئی خاص گھومنے نہیں جا رہا ہوں یار وہاں پر رہتا ہوں جہاں میں وہی جا رہا ہوں تو چلیے راستے میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں وہ لوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں موسیقی ہلو دوستو ہم لوگ یار تہرہ واری کا پل پہنچ چکے ہیں میں آپ کو پل کا نظارہ کراتا ہوں ہمارے اس نئے پل سے لے کر مطلب ادھر جو دیکھ رہے ہیں آپ وہ پل تو چلیے یار میں گاڑی کو کچھ دیر کے لئے رکھتا ہوں اور آپ کو کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یار یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے دیکھیں یہ پل کا نیچہ حصہ ہے جو کہ کافی میدان ہے اس میں لوگ گاہوگر کو بانتے ہیں اور دوستو یہ جو آپ یہ در پل دیکھ رہے ہیں اس پل کے مطلب کے ہمارے پرکھوں کے زمانے کا پل ہے تو ہمارے گھر سے نیپال بھی قریب پڑتا ہے اور کبھی نیپال جانا ہوگا تو میں وہاں کا بھی بلوگ آپ کو دیکھاؤں گا تو یہ پل کی خاصیت یہ ہے جہاں میں پہلے آپ کو پل کا نظرہ کرواتا ہوں اچھا سے تو یہ پل پورا دیکھئے آپ اچھے طریقے سے دیکھئے تو دوستو یہ پل کی خاصیت یہ ہے خاص بات یہ ہے کہ اس پل کے نیچے میں ایک گفہ ہے جہاں پر ہمارے فوجی لوگ رہ کرتے تھے ہمارے بارٹر سیکیورٹی کے جو فوج تھے اسی پل کے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک گفہ ہے بہت بڑا گفہ ہے میں ابھی اندر نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ جلدی میں بھی ہوں تو اس کے اندر ایک گفہ ہے چلو دوستو پھر آگے چلتے ہیں آگے جانے کے بعد دیکھتے ہیں کیا کیا اور ہوتا ہے اور یہ پل کا آخر حصہ جو کے نیچے کے طرف جاتا ہے یا ادھر سے جائیں گے تو شروع یا پھر ادھر سے جائیں گے تو آخر حصہ ہے یہ ہم پیٹرل پمپ پہنچ چکے ہیں تو چلیے پیٹرل ڈالا لیتے ہیں بلکل بھائی نہیں بنے گا تو ہم پیٹرل ڈالا لیے تو اب یہاں سے پھر نکلنا ہے ہم کو بہادر گنج کے لیے بہادر گنج سے ہم اپنے یہاں پر رہتے ہیں وہاں پہنچیں گے تو چلو بھائی پھر کنٹینیو لوگ کو کرتے ہیں موسیقی موسیقی اگر میں لوہا گڑا پہنچ نہیں ہوں تو پانت دس سیکنڈ کے اندر اور وہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے وہ جامعہ مسجد ہے ہمارا اور دوستو ہم لوہاگڑا پہنچ گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے ادھر اور یہ جو مہراب مسجد کا جو مہراب دکھ رہا ہے گمبت جو دکھ رہا ہے تو یہ لوہاگڑا مسجد کا ہے جامل مسجد کا تو بہت خوبصورت نظارہ ہے اور یہ اندھیرہ سا ہو رہا ہے کیونکہ موسم بھی خراب ہے بارش ہو رہی ہے تو چلی پھر نکلتے ہیں ہم فٹاک سے بارش کے بیندشا ہے اور دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کس دیش کا جھنڈا لہ رہا ہے اور دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کس دیش کا جھنڈا لہ رہا ہے جو لہ رہا ہے تو اچھے طریقے سے دکھاتا ہوں ہوا میں کس طرح ہو یہ کر رہا ہے اب یہاں سے تھوڑا سا روڈ کا نظارہ کر لیجے بہت خوبصورت روڈ کا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا مولانا کم جلالو موسیقی 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 مردو پیچھے آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے جیسے بھی کھڑی ہے پر کھڑی ہے اگر خدا ہی نہیں ہوگی ہے میرے ساتھ یہ سا کیوں باتا ہے موسیقی 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 اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارا بہدرگل کا گھوڑا چوک یہ گھوڑا چوک ہے میں اکیلے ہوں اس لیے میں کچھ اور دکھا نہیں سکتا کیونکہ اگر کوئی اور آدمی رہتا تو مجھے ویڈیو بنانے میں اچھا لگتا میں اکیلے ڈرائیب کر رہا ہوں تو موبیل کیسے پک رہا ہوں اور موبیل سے شوٹ کر رہا ہوں اتنا قوالیٹی بھی نہیں دے پا رہا ہوں تو ہم بہدرگل سے لکھ لے ہیں یہ لرپ پہنچے ہیں لرپ پہنچو جیسے کہ یہاں سے ہمارے لرپ سے کٹیار کتنا دوری پر ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں سے کٹیار ایک سو چو 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 چلو میٹر ہے اور یہاں سے پورنیا ہے نبی کلو میٹر رڑیا ہے چو چو چلو میٹر پارویس گنج ہے اکیاسی کلو میٹر دوستو اس سے آگے میں اور اب نہیں جاؤں گا بس میرا مقام آ چکا ہے جہاں پر منزل ہی ہماری وہی پر آ چکا ہے تو دوستو یہ اگر آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا ہو یہ بلوگ اچھا لگا ہو تو آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں پھر نیکس مدھوکے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے پھر نیکس